اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایم او بیسز ایم او بیسز کا دوسرا نام ایم او بیسنٹری ہے جیسا آپ نے پہلی کلاس میں پڑھا ہوگا 11 میں پڑھا ہوگا یا 8, 9, 10 میں پڑھا ہوگا کہ پروٹوزوا ایک گروپ آف آرگنزمز ہے جو سنگل سلڈ آرگنزم ہے جو مختلف بیماریاں پھیلاتے ہیں انسانوں میں اسی لئے ہم ان کو پڑھتے ہیں کہ ان کو پڑھتے ہیں کلاس 11 میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا یہ انہی میں سے ایک پروٹوزوا ہے جس کو ہم ایموبا کہتے ہیں ایموبیسس کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہیں جس کے پہلے سمٹمز ہوتے ہیں کہ ڈھیریہ ہو جاتا ہے انسان اگر انٹریٹڈ رہا تو انٹسٹائن میں سے خون آنے لگتا ہے اور سٹول سے خون آنے لگتا ہے سٹول کے ساتھ خون آنے لگتا ہے اسی طرح سے اگر اور انٹریٹڈ رہا تو جہاں پہ خون ہے وہ السریشن ہو جاتی ہے بعد میں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سراخ ہو جاتے ہیں انٹسٹائنز میں آگر انٹریٹڈ رہا تو وہاں سے پھر انفیکشن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پیشنٹ مر جاتا ہے اب آتے ہیں اس پہ جو خوتہ قصے ہیں یہ اس کا جو کاؤز جو آرگنزم ہے وہ ہے پروٹوزویک پیراسائٹ ہے جس کو ہم انٹی ایموبا ہسٹولیٹ کا کہتے ہیں کس طرح سے آپ آتے ہیں کہ کاؤز کیا ہے ایموبیسس کے پہلا کاؤز کا ہے کہ پور سانیٹیشن یعنی صفائی کی کمی جہاں پہ ہو جہاں پہ کم صفائی ہو یا پور سانیٹیشن ہو گندی گندگیز گلا یہ جو فیشل میٹر ہے وہ پانی میں ہو یا باقی جگہوں پہ ہو آس پاس فیراو یا مٹی میں ہو تو اس سے یہ بہت جلدی پھیلتا ہے یہ ایموبیسس یا کنٹیمنیٹڈ فوڈ کھانے سے یا کنٹیمنیٹڈ پانی پینے سے ہو جاتا ہے اور بہت جیسے ہم اگر کسی انفیکٹیڈ پرسن سے ہم کوئی اس کا جو لاب کسی دوسرے وہ ڈالے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے آدھ کچھ میں کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ان میں سمٹمز نو نہیں ہوتے ہیں ان میں سمٹمز یا ڈیریہ سمٹمز ہیں یا باقی سمٹمز ہیں کلنون سمٹمز ہوتے ہیں اب جب پہلا سمٹم آگر ہوا تو اس میں پہلے فیور ہوتا ہے اور سردیاں باڈی فیل کرتی ہے ویٹ لاز ہوتا ہے ایپڈومنل ڈسکمپ کمفورٹ ہوتا ہے اسی طرح سے ڈیریہ کے ساتھ خون آنے لگتا ہے یا کنسٹپیشن یعنی قبض ہو جاتی ہیں اگر انٹریٹڈ رہا تو قبض کے ساتھ خون بہے گا تو خون اتنا زیادہ ہوگا جو جو انٹسٹائنز ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے سراغ ہو جاتے ہیں وہی سراغ کے ذریعے سے پھر جو انڈیجسٹڈ جو فوڈ ہوتا ہے جو ویسٹ ہوتا ہے وہ انہی سراغ کے ساتھ باڈی کے دوسری حصوں میں ایپڈومنل کے دوسرے حصوں میں چلا جاتا ہے جس سے انفیکشن بہت زیادہ فیل جاتا ہے تو اس میں یہ ایک بہت ہی خطرناک صورت اکتیار کر لیتا ہے اب اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں اب پہلا جو ہے کہ ہمیں پور سینٹیشن سے بچنا ہے ہمیں صفائی سترائی کا خاص خیال رکھنا ہے ہاتھ دونے ہیں گود ہیلتھ ہیبٹس ہمیں ایڈاپٹ کرنے ہیں جب کہیں سے ہم کام کر کے آگئے جیسے ہم نے کھیتوں میں کام کیا یا بگیچوں میں کام کر کے آگئے تو ہمیں پہلے اپنے ہاتھ پاؤں پھر کسی بھرت ان کو کسی کھانی کی چیز کو ہاتھ لگانا ہے یا اگر ہمیں جیسے ہم جاتے ہیں کہ فارسٹ میں ہم مشروع لے کے آتے ہیں ان کو پہلے صاف کرنا ہے یوں ہی صاف کرنے کے بغیر ان کو نہیں کھانا اس سے بھی یہ ایموبک ڈیسنٹری ہو جاتی ہے اگر پھر اب کمیکل ٹریٹمنٹ کیا ہو گیا اس میں میٹری نوڈیزول یہ ایک کمیکل ہے جس کو ہم ایس ای ڈیسنٹری میڈیسن استعمال کرتے ہیں یا اور بھی میڈیسنز ہیں جس کو ہم اس میں ایموبیس میں ایس ای ٹریٹمنٹ استعمال کرتے ہیں لیکن جب ایبڈومنل پین ہو جاتی ہیں کسی میں پیشنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایبڈومنل پین نہیں ہوتا ہے ڈیئریہ ہو جاتا لیکن ایبڈومنل پین نہیں ہوتی ہے اور یہ تھی اس ایموبیس کے بارے میں یعنی ایموبک ٹریسنٹری کے بارے میں یہ تھی آج کی کلاس امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی